اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بینکنگ فراڈ اور سکیم کے بارے میں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خود کو اس سے بچا سکتے ہیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل بینکنگ فراڈ اور سکیم بہت کامن ہو گئے ہیں اور اگر آپ اپنے پیسے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن اور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کو سیکیور رکھنا بہت ضروری ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کو سٹرونگ رکھ کر بینکنگ فراڈ اور سکیم سے بچ سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو کچھ سمپل اور افیکٹیو ٹیپس بتاتے ہیں جنہیں آپ فالو کر کے خود کو بینکنگ فراڈ اور سکیم سے بچا سکتے ہیں ٹیپ نمبر وان اپنی پرسنل انفرمیشن کو سیکیور رکھیں کبھی بھی کسی انون یا سسپیشیس سور سے اپنی پرسنل انفرمیشن شیئر نہ کریں ٹیپ نمبر ٹو آپ اپنے اکاؤنٹ کی اکٹیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی انون یا سسپیشیس ٹرانزیکشن دکھے تو اس کے بارے میں امیجیٹلی اپنے بینک کو انفرم کریں ٹیپ نمبر ٹری اپنی ڈیوائیس اور اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سیٹنگ کو ریگولر جیک کریں آپ کو اپنی ڈیوائیس اور اکاؤنٹ کے لیے سٹرونگ پاسورڈ اور ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن سیٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنی ڈیوائیس کو اپ ڈیوائیس کرنا چاہیے تاکہ ہیکر اس میں کوئی کمزوری نہ دیکھ سکے دوستو یہ کچھ سمپل اور افیکٹیو طریقے ہیں جنہیں آپ فالو کر کے اپنی پیسے کو سیف رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان ٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ بینکنگ فراڈ اور سکیم سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری فیوچر ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن یا کوئیشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں دوستو بینکنگ فراڈ اور سکیم سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن کو سیکیور رکھنا اپنے بینک اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹی کو مونیٹر کرنا اور اپنے ڈیوائیس اور اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سیٹنگز کو ریگولر چیک کرنا اور اپنے بینک کو فورا انفرم کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں آج کس ویڈیو سے اجازت دیں اللہ حافظ